داتے دو دہتی جس کے دامانِ کریمی میں وہ بچہ پل رہتا آج آغوشِ یقینی میں وہ بچہ ہاں وہ بچہ جو سبق آموزِ دنیا تھا گلے تغدیفِ تالے کین نظر افروزِ فہرہ تھا تمنہ تی حفیظِ ایک عاش عمرِ نوح مل جاتی میرے کالب کو ایک جبری کیسی روح مل جاتی بیا کرتا میں حالے نومی حالے گلشنے ہو دکھاتا قدرتِ حق کا کمالِ شانی مہبود وہ بچپن کا زمانہ کس طرح گزرا بیا کرتا حقیقت کا فتنہ پردے پردے میں آیا کرتا بیا کرتا حلیمہ کس طرح سے دند دیتی تھی بیا کرتا انیسہ گود میں کس طرح لیتی تھی بیا کرتا کہ شیمہ لوریاں دیتی تھی کیا کہہ کر جیسے حازہ اخل جیسے حازہ اخلی کا خیال آتا تا رہ رہ کر بیا کرتا کہ شیمہ لوریاں دیتی تھی کیا کہہ کر جیسے حازہ اخلی کا خیال آتا تا رہ رہ کر بیا کرتا کہ بھیڑ اور پکریاں بھی سجدے کرتی تھی فضائے دشت کی چڑیاں بھی دمی پلفت کا بھرتی تھی بیا کرتا کہ سورج شرک پر کیوں جگمگ آتا تھا بیا کرتا زمین پر چاندکیوں چادر بچھاتا تھا بیا کرتا ستارے رات بھر کیوں رکس کرتے تھے بیا کرتا کہ صبح و شہن کیوں یہ رنگ بھر کی تھے بیا کرتا کہ فطرت خود با خود کس طرح پلتی ہے اندھیرے سے تجلی کی سہر کیوں کر نکلتی ہے بیا کرتا کہ آن حضرت کا بچپن کس طرح گزرا لڑک پن کے چمن سے سردے گلشن کس طرح گزرا بیا لازمتہ سہرہ یہ وطن سے گھر میں آنے کا محمد کے دوبارہ دامن مادر میں آنے کا مدینہ کے سفر میں ماں کی ہمراہی بیا کرتا پیدر کے مد فنو راہت سے آگئی بیا کرتا بیا کرتا وفات آمنہ کا حال حسرت زا بیا کرتا مقدس ہو گیا کیوں خطہ ابوا بیا کرتا وفات آمنہ کا حال حسرت زا بیا کرتا مقدس ہو گیا کیوں خطہ ابوا بیا کرتا کہ جب اٹھتا حسر سے سایہ مادر یتیم اس وقت آنسو پوچھتے ہیں موں سے کیا کے کر بیا کرتا کہ جب غربت میں یہ صدمہ گزرتا ہے تو ششتالہ یتیم اس وقت کے ساتھ سبر کرتا ہے بیا کرتا کہ تر مکہ میں آنے آئے حضرت والا بیا کرتا کہ عبدالل مطلب نے کتنے دن پالا وہ عبدالل مطلب کا تائے شفقت ہی اٹھ جانا وہ اس نورے حقیقی کا ابو طالب کے گھر آنا چچا کا پرورش کرنا بھتیجے کا بڑے ہونا وہ کرنا کام کا جور اپنے پیروں پر کھڑا ہونا وہ سندس سال کا دن بکریوں کی گلہ بانی کے لڑکپن کا سادگی کا پیشے خیمانوں جوانی کے یہ گلہ بانی اقوام کی تمہید تھی گویا سلف کے ہادیاں نے خوم کی تائید تھی گویا چچا کے ساتھ عرض شام کا لمبا سفر کرنا یہودی اور مسیحی راہیبوں کے دل میں گھر کرنا نرالی تھی متانت جس طرح اس کے لڑکپن کی نرالی تھی جوانی بھی جوانے پاک دامن کی شرافت ہو جہاں حسنی اجل کا دائمی گہنا سکاتا ہے وہی پاکی جا رہنا خوش چلنگ رہنا سکاتا ہے